ساڑ ایک ستر میں بھگ رہا ہے بھائی نے لیا ہے بہترین رائی دیکھیں رائش فیملیز وغیرہ بھی آئی بھی ہیں اور اب جو بھگ رہا ہے نا ٹوٹل وہ مال بھگ رہا ہے جو بالکل کٹو میں چلتا ہے بھائی نے یہ جیلڈا گروہ کا پرچیس کیا ہے کس بھائی نے کنڈیشن بڑی کرٹیکل ہو چکی ہے بھائی آگے چلتے ہیں آگے چل کے اپلو بھو اور بھی صورت دکھاؤں گا پاڈی کتنے کے لیے ہے یہ ایک اٹھاون کا اور یہ سلام علیکم دوستہ امید کرنا آپ سب پہریت سے ہوں گے تو بھائی آج ہے ایت کا پہلا روز میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو عید الازا کی بہت بہت مبارک بات میں موجود ہوں ملیر منڈی میں اور یہ بکرو والی سائٹ ہے آج بھی یہاں کی وہی کنڈیشن ہے رائٹ شرط زیادہ ہے پریدار بھرپور ہیں لیکن بیواری دینے کو تیار نہیں ہے آگے چلیں گے آگے چلیں گے گاہوالی سائٹ دیکھیں گے کہ ماں کی کیا کنڈیشن ہے بھائی سٹارٹنگ میں دو دمبے نظر آ رہے ہیں پیتالیس ہزار روپے ایک دمبے کے مانگ رہے ہیں دمبے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سامنے لانا سامنے کرنا چھوٹے سوڑا سا فائنل فائنل کی حضر ہوگے آپ باتا سو مجھے سمجھنا ہے باتا سو باتا پینتیس ہزار بھائی پینتیس ہزار روپے فائنل فائنلیز آئے بھی ہیں آج بھی اور خریداری کرنے کی کوشش کر رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کوشش سب کی جاری ہے رجھ ٹھک ٹھاک ہے زبرداش چل لائے آج بھی وہی کنڈیشن ہے جیسی نارمل لیز میں دی بکرے ختم ہو چکے ہیں لیکن رجھ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ایک ایک بکرے پر دو دو تین دین مندر کھڑ رہے ہیں سامنے ہی موجود ہیں خریداریاں دیکھ لیں کس طرح کی ہیں زبرداش خریداریاں چل لیں ہیں گاڑیوں کے پیچھے گاڑیوں لگیمی ہیں لیکن وہی جو چھنے تھری ہوتے ہیں وہ خریدے میں کتنے گا لیا کتنے گا لیا کس طرح دو بیس دو بیس دو بیس ایک لاکھ روپے گا زبرداش بھی تہترین دو بیس لگ رہا ہے فری بٹنا شروع ہو گئے ہیں جانوار رش دیکھیں آپ لوگ کس طرح کا رش ہے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے بھئی اور روڈ پر بھی یہی کنڈیشن ہے یہاں پر بھی فیملیز وغیرہ آئی دی ہیں اور رش ایسا ہے کہ یہ سمجھ لیں ایک جانوار پر تین تین لوگ کھڑے ہیں بھائی ایک ایک جانوار پہ تین تین بندے کھڑے ہیں جانوار بھگ رہے ہیں بھائی جانوار بھگ رہے ہیں سوزہ دیکھیں کس کا ہو رہا ہے جانواروں کو سوزے بھی ہو رہا ہوں وہ جانوار ہیں جو ایک ساڑ ایک سستر میں بھگ رہے ہیں بھائی نے لیا دو بردہ دیکھیں پہترین رائی دیکھیں رائی فیملیز وغیرہ بھی آئی گئی ہیں اور اب جو بھگ رہا ہے نا ٹوٹل وہ مال بھگ رہا ہے جو بلکل کٹو میں چلتا ہے بھائی نے یہ ڈیلڈا گروہ کا پرچیس کیا ہے اس بھائی نے کنڈیشن بڑی کرٹیکل ہو چکی ہے بھائی بھائی آگے چلتے ہیں آگے چل کے آپ لوگ اور بھی سورت دیکھاؤں گا پاٹی کتنے گلی ہے یہ ایک اٹھاون کا اور یہ ایک نوے کتنی دیر میں کتنی دیر میں کتنی دیر میں صبح آٹھ بجے صبح آٹھ بجے سے یہ ٹائم ہوگی زہر سی بات ہے اب تو بلکل وہ ہے جو اینڈ ہے اب ارزاز بھائی بیسرین چلتے ہیں آگے بھائی لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ خوار ہو رہے ہیں اور بہت ہی بورے حالات ہیں اس ٹائم منڈی کے بس اللہ تعالی رحم کرے بھائی منڈی تو بلکل خالی پڑی بھی ہے اور روڈ والی سائٹ پر ہی صرف مال موجود ہے اور وہ بھی کٹوم ہے اور وہ بھی بھک رہا ہے بڑا زبردست طریقے سے ایک ایک جانور پر چار چار پانچ پانچ لوگ کھڑے ہیں اور دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو کنڈیشن آنا بڑی کرٹیکل ہو چکی ہے دوسری بات یہ کہ اس ٹائم پہ بیوپاری حضرات جو ہیں وہ بات بھی نہیں کر رہے ہیں اور صرف اور صرف ریٹ لگا رہے ہیں کہ بھائی جانور چاہیے تو لوگ نہیں لینا تو گھر جاؤ اب دوسری بات نہیں ہوگی ایسی ہے نہیں بھائی دوسری بات نہیں ہوگی بھائی بہت بڑے زبردست بھائی اب آپ لوگوں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی فاتحہ پڑھ لی ہے تمام لوگوں نے کیونکہ اب جو جانور ہے تقریباً کھیرہ ہے اور جو موجود ہے وہ بالکل ہی کٹو میں ہے تو تمام چیزیں آپ لوگوں کو شیئر کر رہا تھا میں جی چار بیس ہیں چار بیس کی چیز میرے سامنے کھڑی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو منڈی کی پوزیشن چلی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوا چل رہا تھا ساری ہڑاتیں خالی ہو چکی ہیں اور دوسری بات یہ کہ نا اس ٹائم جو مال موجود ہے وہ لیمٹ سے زیادہ آؤٹ ہو لوگ آ رہے ہیں صبح آٹھ بجے کے آئے ہیں آپ لوگوں کو دکھایا کہ صبح آٹھ بجے آئے ہیں اور اب جا کے خریداری ہوئی ہے ان کی یہ کنڈیشن ہے بھئی لوگوں کے اداس گھوم رہے ہیں تو بھئی دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اب کے بیوپاریوں نے بازی مار لی ہے دو سال سے جو ہو رہا تھا وہ اس سال پورا سوس سمید وصل کی ہے کہ اتمال بھی ختم اور جو رہ گیا ہے وہ ڈبل تبل قیمت میں یہ دیکھیں لوگ گھوم رہے ہیں پانی کے بوت لے لیے ہیں صبح سے یہ لوگ گھوم رہے ہیں بھئی اگر آپ لوگ بائیکس وغیرہ نظر آ رہی ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر لوگ بڑی تعداد میں آئے ہیں لیکن جانور بلکل غائب ہو چکا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو جانور موجود ہے وہ صرف اور صرف اب بیوپاریوں کی ہی بول سے بکے گا تو بھئی یہ بلک بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ لوگو ملیر منڈی کی اپ ڈیٹس دے سکوں اور تمام چیزیں دکھاتا ہوا چلوں ابھی جو آپ لوگو دیکھ رہا ہوگا چاروں سائٹ پر خالی خالی دیکھ رہا ہے کہیں بھی مال موجود نہیں ہے تو بھئی امید کرتا ہوں آپ لوگو یہ بلک پسند آیا ہوگا بلک پسند آیا ہے حضرت اللہ آزمین لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا بلک پسند آزمین لائک کیجئے گا تو ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوڈیفیشن ملتا رہا ہے انشاءاللہ پھر ملازات ہوگی تب تک کیلئے اللہ آپ پیس